آج میں آپ کے لئے لائے ہوں صرف اور صرف محبت کا دھوڑ والا عمل یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی منٹ کے اندر آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا پیارے دوستو اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں آپ کسی سے پیار کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے پیار نہیں کرتا ہے یا وہ آپ سے پیار نہیں کرتی ہے تو پیارے دوستو یا پھر محبت کی کوئی بھی پروبلم ہے جس کے لئے آپ پریشان ہیں تو پیارے دوستو آپ اس عمل کو کر لیں یہ صرف اور صرف دھوڑ کا عمل ہے انشاءاللہ ایک ہی بار کرنے سے آپ کا محبوب آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا اور وہ آپ کے وش میں ہو جائے گا سب سے پہلے آپ کو ایک سفید کاغذ لینا ہے سفید کاغذ لینے کے بعد آپ کو اس کے اوپر اس طرح لائن کھیچنی ہے سیدھی لائن آپ کو کھیچنی ہے سیدھی لائن کھیچنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کے اوپر اس طرح لکھنا ہے دیکھئے سب سے پہلے آپ کو پانچ لکھنا ہے پانچ لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس طرح یہ پلس کا نشان بنانا ہے اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پر سات لکھنا ہے اس طرح آپ کو سات لکھنا ہے سات لکھنے کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے اور نیچے آ کر آپ کو اس کا نام لکھنا ہے کہ جس کے لئے آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر اس کا نام لکھنا ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں محبت جس کے لئے آپ اس کام کو کر رہے ہیں آپ کو اس کا نام یہاں پر لکھنا ہے میں نے آپ کو تاکہ یاد رہے اس لئے میں نے یہ آپ کو لکھ کر دکھا دیا ہے آپ کو یہاں پر اسی کا نام لکھنا ہے اور آپ کسی بھی بھاشا میں اس کا نام لکھ سکتے ہیں یہ لکھنے کے بعد اب آپ کو اوپر آنا ہے اور اوپر آ کر آپ کو صحیح سے 786 لکھنا ہے یہ 7 اور 8 اور پھر 6 اس طرح آپ کو اسے بنانا ہے یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی پاورفل عمل ہے آپ صرف ایک بار اس کو کریں چھوٹا سا عمل ہے انشاءاللہ کچھ ہی منٹوں کے اندر اس کا اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ آپ مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھو گے جب آپ اسے تیار کر لیں تیار کرنے کے بعد آپ کو اس کا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اسے کاغذ کو لے کر اس طرح فول کرنا ہے اس طرح اسے موڑنا ہے دیکھیں سب سے پہلے ایک اس کے بعد پھر دو یہ دوسری بار فول کر دیا اس کے بعد پھر تیسری بار یہ تین بار اس طرح آپ کو اسے فول کرنا ہے اور یاد رکھئے اگر آپ اسے کریں تو آپ کو اسے صحیح سے کرنا ہے اگر آپ کے سمجھ میں نایا ہو تو آپ اسے پیچھے سے ویڈیو کو دیکھ لیں دوبارہ سے لیکن آپ کو یہ صحیح سے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اسے اپنے دانتوں کے نیچے دبانا ہے اور کم سے کم آپ کو اسے دو سے ڈھائی منٹ اتنی دیر تک آپ کو اسے اپنے دانتوں کے نیچے دبائے رکھنا ہے پھر دو ڈھائی منٹ کے بعد آپ کو اسے نکالنا ہے اور موں میں سے نکال کر آپ کو اسے یا تو مٹی میں دبا دینا ہے پھر چلتا ہوا پانی اگر آپ کو کہیں دیکھ جائے تو آپ اس میں بھی اسے ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے یہاں پانی نہیں ہے تو آپ اسے مٹی میں دبا سکتے ہو یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے پیارے دوستو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہماری اجازت لینی ہے اجازت لینے کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ایک کمنٹ کر دیں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعائے کرے گے انشاءاللہ آپ کا جو کام ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اور یہ کام آپ کو صرف اور صرف ایک بار کرنا ہے زیادہ بار آپ کو نہیں کرنا ہے اب یہ سن لیجئے کہ آپ کو اسے کس ٹائم کرنا ہے آپ کو یہ صرف اور صرف شام میں کرنا ہے یعنی آپ اسے سورج کے ڈھننے کے بعد آپ اس کام کو کرے دن میں آپ کو اس کام کو نہیں کرنا ہے صرف اور صرف شام میں اس کام کو کرے یا پھر رات میں اس کام کو کرے اس کے علاوہ کسی ٹائم بھی آپ کو اس کام کو نہیں کرنا ہے